وضو میں شک شاید آپ کو بھی کبھی شک ہوا ہو کہ آپ نے وضو کیا ہے یا نہیں سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ شک کی تین حالتیں ہیں پہلی حالت نماز سے پہلے شک ہو کہ آپ نے وضو کیا ہے یا نہیں ایسی صورت میں پہلے وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں دوسری حالت نماز کے درمیان شک ہو ایسی صورت میں آیت اللہ العظمہ خامنئی اور آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے مطابق نماز باطل ہے لہٰذا نماز کو توڑ دیں وضو کریں اور دوبارہ سے نماز پڑھیں لیکن آیت اللہ العظمہ مکارم شیرازی کے مطابق احتیاط واجب کے بنا پر اس نماز کو مکمل کریں اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں تیسری حالت نماز کے بعد شک ہو مثلا کوئی نماز زہر پڑھنے کے بعد شک کرے کہ وضو کیا تھا یا نہیں ایسی صورت میں جو نماز زہر پڑھ چکے ہیں وہ نماز تو صحیح ہے لیکن بعد والی نماز یعنی اثر کے لیے وضو کرنا ہوگا خداوند عالم ہم سب کو اپنے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے